ڈاکٹر مصدق ملک آپ کیا کہتے ہیں نیشنل یونٹی نام کی چیز ہے آپ لوگوں کے اندر کی نہیں ہے جی آپ لوگوں سے مراد پاکستانی لیڈرشپ ہے میرے خیال ہے اس میں دو اہم پہلو ہیں جی ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پولرائیزیشن ہے اور ہم بڑے عجیب و غریب رویے ایک دوسرے کی طرف رکھتے ہیں ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی تظلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وجہ سے یہ یونٹی والی بات چلتی ہے لیکن جمہوریت کے اندر آپوزیشن کا کام تنقیدی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے ہر جو بھی آپ کے سامنے مسعودہ آئے پالسی کا آئے قانون کا آئے آئین کا آئے اس کو ایک بڑی کرٹیکل نظر سے دیکھ کے اور عوام کے نکتہ نظر سے کیونکہ عوام سے لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور بڑی تہذیب یافتہ طریقے سے قانون سازی اور آئین سازی کو آگے بڑھانا چاہیے مگر مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بات کیونکہ اس بدتہذیبی کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں ایک اتحاد والی نظر سامنے آتی ہے جو میرے خیال میں جمہوریت میں نہیں ہوتی ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت کی پالیسی سے اگری کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں تنقید کریں گے اس میں تنقید نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سے معلومت کے ساتھ اختلاف تھوڑا سا کروں جب آپ کے پاس ایک چیلنج جیسے آتا ہے جسٹیروریزم کا چیلنج تھا تو آپ نے نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر یونٹی دکھائی جی آپ بیٹھ کے ایک میز کے اوپر دستخط کیے تو یہ وی ایچو کے ڈائریکٹر کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس پینڈیمک سے نمبرٹنے کے لیے آپ کو نیشنل یونٹی دکھانی ہے آپ نے لوگوں کو بند کرنا ہے کاروبار مارکیٹیں بند کرنی ہیں ڈاکٹر مسدق کہیں نہیں کھولو ولید اکبال صاحب کہیں نہیں بند کرو تو آپ لوگوں کا یہ جو اختلافی رائے ہیں آدھے لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں آدھے کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں میرا نکتہ نظر تھوڑا سا اس سے بڑی عزت کے ساتھ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا مختلف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب بیٹھیں گے اور ایک تنقیدی جائزہ لیں گے تو ہم اس کنسنسس تک پہنچیں گے اگر ہم کسی کنسنسس جو ہو چکا ہوا ہے مثلا اگزیکٹیو کے بعد بنانے کی ضرورت کیا ہے پارلیمان کو پارلیمان بنائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ جو بھی اگزیکٹیو فیصلے کرے اس کو بہت تنقیدی نظر سے مگر تہذیب یافتہ طریقے سے اور اس نکتہ نظر سے کہ ہم نے اس کو مجوزہ جو فیصلہ ہے یا جو مسودہ ہے اس کو بہتر کرنا ہے جب ہم آپس میں بیٹھ کے ایک تہذیب یافتہ طریقے سے اپنی کمیٹیوں میں یا اسمبلی کے اندر اس کے اوپر تنقیدی جائزہ ہے اس کا لیں گے تو وہ کنسنسس ڈیویلپ ہوگا اگر کنسنسس کو لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر جمہوریت کی روح ختم ہو جائے گی پھر وہی ہے کہ آپ آرڈیننسس کے ذریعے حکومت چلائیں پھر تو آپ یہ مانیے نا کہ اگر نہ بھی آپ اسمبلی کے اجلاس بلائیں میں تو کہتے اجلاس ہونا چاہیے لوگوں کو دکھائیں اور اس کے اندر یہ بات ہونی تھی اگر آج آپ بات کو آگے بڑھائیں گے تو میں آپ کے سامنے اپنا نکتہ نظر پرش کروں گا